اسلام علیکم جی میں ہوں عبد الرحمن وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ دو بچیاں موجود ہیں چونکہ میں دیگر سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتا ہوں جس میں میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور کچھ جو پورز ہوتے ہیں ان کو میڈیا پہ لانا اور لوگوں سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ اگر چیریٹی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی کسی کو کام دلانا چاہتے ہیں یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہونے کے ناتے باہر سے غربہ کی ہیلپ کریں تو ان کو ہم ایک ایک جو اتھینٹک چیز ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہاں یار یہ اس جگہ پہ یہ بندہ جو ہے یہ قابل ترس ہے اس پہ ترس کیا جائے اس کو کوئی کام دلا دیا جائے یا پھر ان کو کچھ ہیلپ کر دی جائے کہ یہ اپنا کام کر لیں دو بچیاں ہیں ان کا جو معاملہ تھا وہ میں سن رہا تھا مجھے یہ بتا رہی تھی تو وہ ایک زاروں کی تار رونا اور وہ آنسوں کا بار بار ٹبکنا وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بھی شیئر کروں اور زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کیا جائے تھے کیونکہ یہ جو ہیں بچے یہ واقعی ڈیزرونگ ہیں کیا وہ پوائنٹ ہے کیا وہ نکتہ نظر ہے کہ جس سے مجھے لگا کہ ان بچیوں کو آگے نکلنا چاہیے کیا وہ ان کے پاس جذب ہے وہ میں مزید آپ کے سامنے ان کی زبانی رکھنا چاہتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام میٹا کیا حال ہے آپ کا ٹھیک نام کیا آپ کا ہینا آپ کا کیا نام ایمان ایمان ہینا آپ مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ آپ کیا کرتی ہو میں میں سپارہ پڑھتی ہو سپارہ پڑھتی ہو سکول سکول نہیں پڑھتی تو بس سپارہ پڑھتی ہو اس میں دوسرا سسٹم نہیں مینیج ہو رہا نہیں آپ کیا کرتی ہو سپارہ پڑھتی ہو آپ بھی نہیں سکول جاتے ہیں نہیں سپارہ پڑھتے ہو آپ سپارے میں کیا پڑھتے ہو بھی کہاں تک پہنچے ہو میں بھی جونسا سپارہ نہیں اس کے انڈوارے پیچھ میں ہو اور آپ میں دوسرے سپارے پی دوسرے سپارے پی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اپنی دادوں کے پاس رہتی ہیں آپ کی ماما کی دن ہے میں ماما ہمیں چھوڑ کے چلی گیا ہماری کیوں بتا نہیں اور پاپا پاپا بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہماری ماما انہوں کو تنگ کرتے تھے ماما پاپا کو تنگ کرتی تھی ویسے ماما کیا کرتی تھی آپ کو کیا لگا کہ کیوں وہ چھوڑ کے گئی ہیں مجھے لگا کہ ماما باہر گئی ہوئی ہے وہ یادے گئی آپ کا دل کرتا ہے ماما کو ملنے کا جی کب کتنی دیر پہلے آپ ملے ہو میں ملی نہیں ہوں ملتی نہیں کبھی بھی نہیں ملی آپ کا دل نہیں کرتا کرتا ہے تو پھر جب دل کرتا ہے تب کیا کرتی ہے دل کرتا ہے تو جنسی تصویر ہوتی ہے ماما کی ہرم وہ چھوڑ دیتے آپ نے تصویر بھی رکھی ہوئی ہے جی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ماما آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ سے ملنے یا پھر آپ کو کبھی کوئی گلو نہ دیا ہو یا ویسے آپ کو کال کر کے آپ سے بات کی ہو نہیں کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں وہ کرتی وہ میں ماما نشا کرتی ہے نا اس لیے وہ ملتی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ملے آپ کو کس نے بتایا کہ وہ نشا کرتی ہے وہ میں دادوں نے دادوں نے بتایا اور پاپا پاپا وہ رکھیا چلاتا ہے سے بات کیا ہوا تو آپ سے کیوں نہیں ملتےksam آپ کو جانتا ہے ہینا آپ کیوں جانتا ہے میں بڑھیوں کے پولیس پولیس میں جانا چاہتے ہو کیوں پولیس میں جانا چاہتے ہو آپ میں اس لیے جانا چاہتے ہوں آپ پولیس میں اس لیے جانا چاہتے ہو کہ جب کہیں آپ کی ماما کو ملیں آپ ان کو پکڑ لیں ان کو اپنے پاس بٹھا لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پولیس میں جانے سے ایسا ہوگا آپ کی ماما جب آپ کی دادوں نے بتایا کہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے تو تب آپ کو کیا محسوس ہوا مجھے کہا دادوں نے ایسے مزاق کرنیاں مجھ سے تو ممہ اصلی میں گئی تھی ہمیں چھوڑ گئی وہ کس جگہ پہ ہے پاکستان میں ہے لاہور میں ہے کس جگہ پہ ہے پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے لاہور سٹی میں ہے کس جگہ پہ آپ کو پتا ہے نہیں آپ ایمان بتاو آپ کیا بننا چاہتی ہیں میں بھریا کے ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں کیوں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں میں دادوں کا اپریشن کروں دادوں کا اپریشن کریں گی دادوں کو کیا مسئلہ ہے دادوں کو ہارٹ کا مسئلہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے اور ان کا آپریشن وغیرہ آپ نے کرنا ہے مجھے دادے نے کہا ہے میں آپریشن کرنا آپ سکول نہیں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سکول جانے کے بغیر آپ ڈاکٹر بن پا ہوگی نہیں لگتا آپ کو ماما کی یاد آتی ہے آتی ہے جب یاد آتی ہے تب کیا کرتے ہو میں روتی ہوں اس کی طرح تصویر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو کبھی فون پہ آپ کی بھی بات ہوئی کیا اگر آپ کی ماما آپ کو سن رہی ہے تو ان کو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں میں کہتے ہوں کہ ماما یہاں آجائے اور اور کچھ پہ نہیں ماما بس یہاں آجائے آپ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ایک دفعہ آپ کو ملنے ایک دفعہ ملنے بس آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ کی ماما آپ کو سن رہی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتے ہوں کہ میں ساتھ رہے آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں میں ماما کو کہنا چاہوں گے کہ ماما میں ساتھ رہے اور مجھے چیزیں لاکھ کر دیں کپڑے نئے ڈالو کپڑے نئے ڈالنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کے بارے میں پڑھائی بھی کروائے اور آپ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ تب کیا فیل کرتے ہیں یا اگر آپ نے ماما کی بات کریں تو آپ کس طرح سے اس کو ان میں بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہنا ایسے کی بات نہ کروں میں ساتھ کھیل دو آپ ماما کی بارے میں نہیں بات کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں میں ماما کو یاد آتی ہیں پھر آپ کو یاد آتی ہے اگر بات کرتے ہیں جی آپ باہر اگر آپ کے سامنے کوئی بچے اپنی ماما کی بات کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میری ماما وہ اپنی ماما کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو فیل کرتے ہیں یا کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی ممہ ہے ہماری نہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ کی ممہ کے بارے میں بات کرے تو پھر مجھے رونات پھر کیا کہتے ہو آپ پھر میں ان سے کٹی کر دیتے ہیں جو بچے آپ کی ممہ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کٹی کر دیتے ہیں دو بچے ہیں جو لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بچی ہیں ان کی دادوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بچے جب میں ان کی بات سننا تھا تب مجھے میں بڑا پریشان تھا اور میں ان کی باتوں کے دوران زارو کتار رویا بھی کیونکہ اس نے کہا جب کہ میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں اس بچی نے اور اس بچی نے جب کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تو ایک جو فیلنگز تھی جو ایموشنز تھی وہ چٹ سے بدلے اور محسوس ہوا کہ ان بچوں کی خواہشات بہت بڑی ہیں لیکن جو وسائل ہیں اس قدر بھی نہیں کہ گھر میں اپنا گھر ہو سکے آپ کا اپنا گھر ہے؟ نہیں کیسے رہتے ہیں؟ قرائے پہ رہتے ہیں تو آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرائے داروں نے کبھی آپ کو تنگ کیا ہو؟ نہیں اپنا قرائے دیتے ہیں؟ وہ مجھے نہیں بتا ہوں اور دادوں کو بتا ہے دادوں کو بتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کی کوئی help کرنا چاہتا ہے یا پھر ان سے کوئی cooperate کرنا چاہتا ہے کوئی ان کے لیے school کی management کروانا چاہتا ہے یا پھر ان کے جو خواب ہیں وہ پورے کرنا چاہتا ہے تو میں direct آپ کا ان سے رابطہ کروا سکتا ہوں بلکہ میں ان کی جو دادوں ہیں ان کا نمبر بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اب ان سے رابطہ کیجئے خوب ان کی help کیجئے کیونکہ یہ جو بچیاں یہ واقعی deserving ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرواؤں زیادہ سے زیادہ ان کی آواز بلاند کرواؤں تاکہ یہ بچیاں جو ہیں ان کے خواب پورے ہو سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ